اسلام علیکم فینڈز ولکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹیک سوفیان آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے زبردرس ٹرک لے کر آیا ہوں اس ٹرک سے آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے میں آپ کو ٹرک کر کے دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے اس پر میں سنگل ٹیپ کروں گا تو ہوم سکرین اوپن ہو جائے گی ہوم سکرین اوپن ہو گیا اس پر میں ڈبل ٹیپ کروں گا تو پریویس اپلیکشن اوپن ہو جائے گی ورس اپ اوپن ہو گیا یوٹیوب اوپن ہو گیا دوبارہ ورس اپ پہ جانے کے لئے ڈبل کلک کروں گا تو ورس اپ اوپن ہو جائے گی اگر میں اس پر لونگ پریس کروں گا تو وائ فائ سیٹنگ اوپن ہو جائے گی یہاں سے میں وائ فائ آف بھی کر سکتا ہوں اور واری اپ بھی کر سکتا ہوں یہ ٹرک کرنے کے لئے آپ کو پلی سٹور سے ایک اپلیکشن ڈالنوڈ کرنی ہوگی اس اپلیکشن کا نام اور یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کا انڈ تک لازمی دیکھنا ہے اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہے فیفٹی مجھے یقین ہے آپ لائک ٹارگٹ ضرور کمپلیٹ کریں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل ایکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے چلتے ہیں اپنے ٹرک کی طرف پلی سٹور کو اپن کریں اور اس میں ٹائپ کریں جے ٹچ یہ اپلیکیشن اوپن ہوگی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں اس کو اوکی کر دیں اس کو بھی اوکی کر دیں اس کو انیبل کر دیں گو ٹو سیٹنگ پر کلک کریں یہاں پر آپ کو جے ٹچ کا اپشن اگر آگا اس پر ٹائپ کر دیں اور اس کو انیبل کر دیں بیک کریں اب سٹائل آئن پوزیشن پر ٹائپ کریں یہاں سے آپ اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس کا رکھ سکتے ہیں اس کو انچیک کر دیں اور اس کا سائز آپ کا ہم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں وائیبریٹ کو انیبل کریں اور اس کی آپ وائیبریشن بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد بیک کریں یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں سنگل ٹائپ پر کونسی اپلیکیشن اوپن ہونا نہیں چاہیے ڈبل ٹائپ پر کیا اوپن ہونا چاہیے اور لونگ پیس پر کیا اوپن ہونا چاہیے سنگل ٹائپ پر کلک کریں یہاں سے کوئی بھی اوپشن سیلٹ کر لیں میں ہوم کی سیلٹ کر لیتا ہوں ڈبل ٹائپ پر کلک کریں سوچ ٹو لاسٹ ایپ اس کو سیلٹ کر لیتا ہوں اور لونگ پیس پر کلک کریں اس کو میں نوٹفیکشن پہلے سیلٹ کر لیتا ہوں اب میں آپ کو ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ واقعی کام کر رہا ہے کہ نہیں ہوم سکرین پہ آگئے ہیں اب میں اس پر ڈبل ٹائپ کروں گا یوٹیوب اوپن ہو گیا ہے لونگ پریس کروں گا تو نوٹفیکشن پینل اوپن ہو جائے گا یہ نوٹفیکشن پینل اوپن ہو گیا ہے اس طرح سے آپ یہ ٹرک کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ